یہ رشتے کتنے پیارے ہیں جب کوئی نننی روح اس دنیا میں آتی ہے ماں کی گود کی گرمی اس کے لئے پہلی نعمت ہوتی ہے جس کو تمانیت بخشتی ہے میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ یہ انمول گود اور اس کی ممتہ بھری تمانیت میرے نصیب میں کم عرصہ کے لئے لکھی گئی تھی میں چھے ماں کی تھی کہ والدہ اس دنیا میں مجھ کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئی مجھ ننی سی جان کر بلکنا کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا پہلے پڑوسن نے گود میں لیا میرا رونا بندنا ہوا شاید میرے ننے سے شعور نے تب ہی سے کام شروع کر دیا تھا میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی رو رو کر میں نے پڑوسن کا برا حال کر دیا جب وہ مجھ کو سمالنے سے آجیس ہوئیں تو میرے والد نے کہا بھائی صاحب آپ کی لڑکی بڑی سیانی ہے یہ گود پہچانتی ہے مجھ سے دودھ نہیں پیتی یہ تو بھوکی مر جائے گی اب اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلواؤ خالہ اب اسے کہا چکی تھی کہ بچی مجھے دے دو لہذا والد ان کو گھر لے آئے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ میری ماں کے کپڑے پہن لیے اور ان کی چادر اوڑ کر مجھے گود میں اٹھایا تو میں چھپ ہو گئے حالہ شنو کو ماں سمجھ کر بہل گئے چار برس شنو خالہ نے پرورش کی آب والد کے جیم میں آئی کہ اپنی بیٹی کو لے آنا چاہیے وہ مجھ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئے وہ مجھ سے محبت کرتی تھی والد سے کہا بھئیہ جی تم اکیلے رہتے ہو مہرو کو کیسے رکھو گے اس کو میرے پاس ہی رہنے دو جب اس کی نئی مان لاؤ گے تو لے جانا اور رکھ لینا اپنے پاس آپ کی والدہ تو بہت بوری ہیں ان کو تو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا کیسے اس ننی سی جان کی پرورش کر پائیں گی ابو پھوپی کے پاس کہے انہوں نے ابو کی دوسری شادی کرا دی کہا کہ کب تک اکیلے جان کھلات رہ گے کب تک تمہاری نگری سونی رہے گی گھر والی آئی تو گھر کا روح بدل گیا مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی تھی مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی والد مجھ کو بہت چاہتے تھے مزید مجھ سے جدا نہ رہنا چاہتے تھے انہوں نے حالہ شنوں سے جا کر کہا میری امانت مجھے لوٹا دو اب اس کی ماں آ گئی ہے یہ سن کر حالہ کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا وہ میرے اداس کو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی کیونکہ میں تو انہی کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہہ کر بلاتی تھی چار برس کا میرا ذہن بھلا اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں حالہ شاہین کو کہ میں حالہ شاہین کو ماں پکارتے پکارتے اب ایک نئی عورت کو ماں کہنے لگوں والد نے ان کی خدمات کبھی خیال نہ کیا اور ایک روز وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور اس نئی عورت کی گود میں دے کر کہا سرئیہ اب یہ تی میری بیٹی ہے اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا میں نہ سمجھتی ماں باپ کے درمیان ان معاہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے کلونوں سے کھیلنے لگی مگر حالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھی وہ اب روز صبح اپنے گھر سے آ جاتی اور رات تک رہتی وہ مجھے سلا کر گھر جاتی تاکہ میں اپنے باپ کے گھر اور نئی ماں سے معنوس ہو جاؤں یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا تب ہی تو میں ان سے معنوس ہو گئی تھی جب میں پ مارچ برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رکھی بدل کر رکھ دیا ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی ایک روز ماں نے کہا محروف جا کر بیکری سے بسکٹ لیاؤ انہوں نے مجھے پیسے دی میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان سے بسکٹ لائے کرتی تھی مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا نوٹ مٹھی میں دبائے بیکری گئی تو دکاندار اندر سے ڈبل روٹی کی ٹری اٹھانے کیا ہوا تھا تب ہی ایک اس کے پاس گاڑی ہوگی اور اس کے ساتھی بھی ہمراہ ہوں گے جو مجھے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے اٹھا لائے تھے وہ شاید تو ایک اجنبی گھر میں چار رپائی پر پڑی تھی اس گھر میں کافی سارے لوگ موجود تھے ان لوگوں کو دے کر مجھے ڈر لگنے لگا انہی میں ایک بوڑی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گی مجھے پیار کرنے لگی مگر اس کے پیار نے اور گم زدہ کر دیا میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھ پاس جانا ہے اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو مجھے اٹھا کر لائے تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھی اسے پیار سے بات کرنے لگا کہنے لگا بیٹی مت رو لو یہ کھالو جب تم کھالو گی تب میں تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا مجھے تو اس آدمی پر غصہ تھا میں نے روتے روتے اپنے فراک کی جیب میں ہار ڈالا اور بسکٹ نکال کر کہا میں تمہاری چیزیں نہیں کھاؤں گی میرے پاس میرے اپنے بسکٹ ہیں تب اس نے مجھے ڈانٹا کہ بہت ہوشیار بنتی ہو کب تک کھاؤ گی اپنی یہ دو بسکٹ وہ دن کیسے گزرا کیا بتاؤں اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوں سے بھیگا ہوا ہے وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی اس نے مجھے بہت پیار کیا گلے سے لگایا اس کا چہرہ مہربان تو تھا تو میں اس کے بازوں میں چھپی رہی اسی کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا اسی نے مجھے سلا دیا شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں اپنا ماضی بھول جاؤں حتیٰ کہ اپنا گھر اپنے گھر والوں کا نام شہر گلی محلہ بھی دن گزرتے گئے یہاں زیادہ تر عورتیں تھی جو نہ مجھے جھڑکتی اور نہ سکتی کرتی پیار سے بات کرتی میرا خیال رکھتی اور اچھے سے اچھا کھانے کو دیتی میرے لئے امدہ لباس لاتی ایک مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی اور دوسری سپارہ پڑھاتی ایک استاذ صاحب آتے وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے وہی مجھ کو رکس اور گانا بھی سکھاتے تھے مجھ کو کچھ خبر نہ تھی کہ کس ہی اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایک ایسا پودہ سینچ رہے تھے جس کو درہت بنانا تھا اور جس کا پھال ان کو کھانا تھا میں صرف چھے ماہ وہاں رہی ایک روز ایک شخص ملی فرشتہ بن گیا یہ کودہ اٹھانے والا جمادار تھا اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا تم کس کی بیٹی ہو کیا نور بھائی کی بی میں نے کہا نہیں یہ میری ماں نہیں ہیں یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے مگر میرا نام مہک نہیں ہے میرا نام تو مہربانو ہے یہ مجھے میری گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر لے آئے ہیں اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے میرا گھر کسی اور جگہ ہے وہاں میرے امی ابو رہتے ہیں میرے ابو کا نام قادر بخش ہے مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے پتہ میری ماں مجھے سکھایا ہی نہیں تھا یہ کہہ کر میں رونے لگی اس نے کہا آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جا� کوئی دیکھ نہ لیں میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا میں جلدی سے اس کودے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی وہ گاڑی بڑی تھی میں سیف پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی گاڑی میں بہ آسانی چھپ گئی تھی وہ جلدی سے اس کودے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا وہ مجھے لے کر اپنے کمیٹی کے آفیسر کے پاس گیا اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا وہ اچھے لوگ تھے انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آجائے یا میں کم زکم محلہ ہی بتا سکوں مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی جو میری حالہ کا نام تھا کچھ دین تک تو ان کے گھر رہی ان کے کافی بچے تھے انہیں میری ضرورت نہیں تھی معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرکلوس کتنی کوشش کی تھی انہوں نے خبارات میں میری گمشدگی کے بارے کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں میرا لیک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے حوالے کر دیا یہ ایک ایسا جوڑا تھا جن کے کوئی اولاد نہیں تھی نئے گھر آ کر قدر سپون ملا یہ دونوں میاں بیوی مجھے چاہنے لگے میرا بہت کیا لگتے تھے بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی وہ بھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہ کرتی چاہتی تھی کہ میں کھلی طور پر اپنے ماضی کو بھولا دوں اور صرف انہی کی ہو کر رہوں اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی ان کو میرے بارے نہ بتاتے کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی انہیں اولاد چاہیے تھی اور پانچ پرس کی ایک پلی پلائی لبارس بچی ان کو مل گئی تھی کوئی دن میرا بہت لات پیار ہوا پھر ممی نے سکول داہل کرا دیا اب میں رو سکول جاتی تھی ان کا ڈرائور مجھے سکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا چھوٹی کے بعد ممی خود لینے آتی تھی وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھی کہتی منی جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے پہلے دن تم کو گلاوی رنگ کی فراک پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے اور گڑیا جب تم گھٹنوں چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی میں نے یوں دوڑ کر تم کو اٹھایا تھا چھوٹ نہیں لگنی تھی مجھ کو یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں نے انہی کی کوک سے جنم لیا ہے چاہتی تھی میں ان کی بتائیوی باتوں کو یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں اپنا ماضی حالہ شنو جنہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا تھا اور اپنے ابو پجو کے ایک پل کے لئے بھی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور جن کا نام قادربخش تھا آپ جن کے گھر میں آ گئی تھی میرے ان نئے والد کا نام ارمگان تھا یہی نام اب مجھ کو بار بار رٹایا جاتا تھا یہی نام میرے سکول کے سیٹیفکیٹ پر لکھوایا گیا میرے کاپیوں اور کتابوں پر میرے نام کے ساتھ یہی نام تحریر کیا گیا آپ سوچ نہیں سکتے کھوئی ہوئی بچی کا یہ علمیہ ہوتا ہے جب اس کے حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو مگر وہ اس کی جوا کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو مجھ کو حالہ شنو اور اپنے ابو اب بھی بہت یاد آتے ہیں میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو میڈل سکول چلی گئی نئے سکول میں بھی تمام وقت کلاس میں ہموش بیٹی رہتی تھی جب ایری کلاس ٹیچر اپنا پیریٹ لینے آتی تو مجھے بغور دیکھتی محسوس کرتی کہ میں خوش نہیں ہوں انہوں نے بارہا سوال کیا زارہ بتاؤ تم اتنی خموش کیوں رہتی ہو میں کوئی جواب نہ دیتی اور نظریں چھکا لیتی جب آٹمی کے امتحان قریب تھے ایک روز ٹیسٹ کے بعد میساسیا نے مجھے روک لیا اور لڑکیوں کو جانے دیا میں در گئے کی شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا زارہ تم اتنی خموش کیوں رہتی ہو اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گی اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جہاں میں اب رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا اور یہاں مجھ کو کوئی تقلیب بھی نہیں تھی ایک یاد ماضی کے سیوار میرا حافظہ تو صرف وہی چھین سکتا تھا جس نے دیا تھا جب میری ٹیچر نے بہت اسرار کیا تو مجھ کو بتانا ہی پڑا آنکھوں سے آنسوں کی بارش ایک منٹ کے لیے بھی نہ تھم رہی تھی انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے آنسوں صاف کیے مجھے گلے سے لگایا تسلی دی اس دن سے میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیچھ آنے لگی میرا جیت تھوڑا سا بہل گیا لڑکیوں کے ساتھ ہسنے بولنے لگی جب موقع ملتا وہ سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو ہوش رہا کرو ان کی باتوں کا مجھور بہت اثر ہوتا تھا میں نے میٹرک اور پھر ایفے پاس کر لیا ممی کی ایک کزن تھی ان کی بیٹی ملیہا اکثر ہمارے گھر آتی تھی وہ میری دوست بن گئی گھر میں بول ہوتی تھی ملیہا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو میں اپنے باعت سے کہہ کر تم کو جاب دلوا دوں گی پپا ممی چاہتے تھے میں گریجیشن کروں مگر میں نے ملیہا کی باتوں میں آ کر جاب کر لی پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا اس کی صورت دل میں اتر گئی انہوں نے مجھے تین ماہ کے ازمائشی وقفے کے لئے موقع دے دیا تھا خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی جبکہ وہ میری جانب بلکل توجہ نہ کرتا تھا مگر میں ایک عجیب سی کشش آمر صاحب میں محسوس کرتی تھی ایک دن میں بہانے سے اس کے کمرے میں گئی اس نے پوچھا مزارہ کیا بات ہے میں نے کہا سر مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے اس نے بغیاد دوسرا کوئی سوال کیے کہا ٹھیک ہے سوچا تھا کچھ بات کرے گا کہ کیوں چھٹی چاہیے لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا اس نے کوئی بات ہی نہ کی چھے ماہ اسی طرح گزر گئی عید آ گئی جی چاہا کہ ان کو عید پر اپنے گھر بلاؤں مگر کیسے امت کرکن کے پاس پہنچی کہا سر میرے ممی ڈیڈی آپ سے ملنا چاہتے ہیں عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے اس پر اس نے کہا میں ضرور آپ کے گھر آتا مگر مجبوری یہ ہے میری والدہ نے اپنی مرہومہ بہن کی بچی پالی تھی جب وہ چار سال کی تھی تو عید سے دو دن پہلے کو گئی تھی جس کا میری والدہ کو بہت صدمہ ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر ضرور والدہ کے پاس ہوتے ہیں جو کھو گئی ہے ایک تازیہ نہ سا مجھے لگا چونک گئی جلدی سے پوچھا سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی تھی اس کا نام مہربانو تھا اس نے کہا اور اس کے والد کا نام قادربخش تھا میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا تب ہی وہ بھی چونک اٹھا جیسے اس کو بجلی کا چھٹکا لگا ہو اس نے غور سے میری طرف دیکھا ہاں یہی نام میرے حالو کا ہے قادربخش لیکن تم کیسے جانتی ہو تب ہی میں زبط نہ کر سکی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے آمیر میں وہی بدنصیب ہوں جس کا نام بدل کر انہوں نے زارہ رکھ دیا ہے تقدیر نے جس سے اس کا گھر ماں باپ چھین لیے اور نئے والدین دے دیے کیا بتاؤں اس وقت آمیر کی کیا حالت تھی خوشی سے اس کی آواز نہ نکل دی تھی اس نے اپنی ماں کو فون کیا ماں آپ کی کوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہے اب عید پر جب ملتان سے آنگا تو یہی قیمتی تفعہ آپ کے لئے لاؤں گا خالہ شنوکہ بھی انتظار کرنے والی تھی بولی میں ابھی جا کر قادر بھائی کو حبر کرتی ہوں ہم یہ تک کیوں انتظار کریں میں تمہارے اببار و خالو سب ہی آرہے ہیں خود ملتان ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے اور اپنی محروں کو ان سے لے آئیں گے اگلے روز ابو خالہ اور ان کے شوہر ملتان آگے اور ممی پاپا کے پاس پہنچے ان کو تمام واقعہ بتایا مداز ہو گئے مجھ کو کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر عظم ان نہ تھے تب ہی میرے والد نے ان کو سمجھایا کہ محروں آپ کی بیٹی سہی لیکن بیٹی پرائیہ دھن ہوتی ہے کسی دن تو اسے بیانہ ہوتا ہے تو محروں کو عامر سے کیوں نہ بیاتیں کہ یہ آپ کی بھی بیٹی رہے اور ہماری بھی یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد رکھ دی گئی ممی پاپا نے میری شادی دھوم دھام سکی ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں شنو حالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی یوں خدا کی مہربانی سے منتد بات اپنوں سے آن ملی اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لیے تھے یہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی جہاں مجھ کو ماں کی گول کی تمانیت ملی تھی وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی یہ بھی ایک موجزہ تھا خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لوارس بچی کو گندی اور غلیز دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے معیوس نہ ہونا چاہیے جنہوں نے بری نیہ سے اگواہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے نپا کا زائم کو خاک میں ملا دیا ایک نیک دل جمع دار کے دل میں رحم ڈال کر جس کے توسط سے میں شریف اور موزز گھرانے میں پہنچی ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا بلکہ پڑھایا لکھایا اور املازمت کرنے کی اجازت بھی دی جہاں میرا خالہ ذات عامر ملاو اور پھر میں اپنوں میں آ گئی آج میرا مائکہ میری سسرال ہے اور جب مجھے مائکہ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا ارمگان کے گھر چلی جاتی ہوں جن کے بیگم کو ممی کہتی ہوں وہ اب بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہیں اپنا ڈرائیور اور گاڑی بجھوا دیتی ہیں میرے انتظار کرتی ہیں آج جب میرے بچے ان کو نانی اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چیروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں نہیں جانتی کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں دعا کرتی ہوں کہ ہدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت پیسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی